اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل بی بی سی نولیج دنیا کی سب سے بڑی مریٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کا ذکر ہو تو صرف ایک ہی نام سامنے آتا ہے اور وہ ہے گوگل جس میں خاص طور پر انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ سرویسز اور پروڈکٹس لانچ کی جاتی ہیں اور ان سرویسز اور پروڈکٹس میں شامل ہیں سرچ انجن، کلاوڈ کمپیونٹنگ، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر گوگل کو انیس سو اٹھانوے میں لیری پیج اور سرگی برین نے بنایا تھا اس وقت صرف چند ہی لوگ اس سے واقف تھے لیکن آج شاید ہی دنیا میں کوئی شخص موجود ہو جس کو گوگل کے بارے میں پتا نہ ہو گوگل آج دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے جس پر روزانہ تقریباً سات ارب سے لے کر دس ارب سرچز ہوتی ہیں ہر سیکنڈ میں گوگل پر چاریس ہزار سے زیادہ سرچز ہوتی ہیں گوگل پر ہر روز ایک ارب سے زیادہ لوگ آتے ہیں انہی اناثر کی وجہ سے گوگل دنیا کی نمبر ون انٹرنیٹ کمپنی ہے جس کو نہ تو آج تک کوئی بیٹ کر سکا ہے اور شاید ہی کوئی اگلے آنے والے وقتوں میں اسے بیٹ کر سکے گوگل پر جب بھی آپ کچھ سرچ کرتے ہیں تو اس کا ڈیٹا گوگل کے اس ہیڈ آفیس میں جمع ہو جاتا ہے آپ اپنے پاس موجود ڈیٹا کو کتنی بار بھی ڈیلیٹ کر لیں لیکن گوگل کے پاس یہ ڈیٹا ہمیشہ کے لیے سیو ہو جاتا ہے اور وہ بھی کئی کوپیز کے ساتھ یعنی اگر آپ کے ڈیٹا کی ایک کوپی ڈیلیٹ بھی ہو جائے تو گوگل کے پاس اس کی کئی کوپیز موجود رہتی ہیں گوگل کے اس سارے کام کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں گوگل میں کام کرنے والے ان تمام لوگوں کو انٹرنیشنل فسیلٹیز دی جاتی ہیں اگر دیکھا جائے تو گوگل کی اتنی بڑی کامیابی کے پیچھے ان کے امپلائیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ گوگل اپنے امپلائیز سے کام لینا جانتی ہے جبکہ اس کے بدلہ میں گوگل انہیں ہر طرح کی فسیلٹیز سے نوازتی ہے گھر، کپڑے، گاڑیاں، موبائلز یہاں تاکہ کچن کا کام بھی گوگل نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے گوگل اپنے امپلائیز کا بڑے اچھے سے خیال رکھتی ہے اور نہ صرف خیال رکھتی ہے بلکہ اسے بڑی ذمہ داری کے ساتھ خود پورا کرتی ہے گوگل چاہتی ہے کہ ان کے امپلائیز ہر طرح کی پریشانی سے اعزاد رہیں تاکہ وہ گوگل کے تمام کام بڑے اچھے طریقے سے سرانجام دے سکیں دوسرے لفظوں میں گوگل کا کہنا ہے کہ اگر ورکرز ان کی ضروریات کو پورا کریں گے تو گوگل بھی ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے گی اور یہی وجہ ہے کہ گوگل آج شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے گوگل کا مین ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر کالیفورنیا میں موجود ہے یہ ہیڈ کوارٹر بیچ لاکھ سکیئر فٹ پر مشتمل ہے جس میں سے ایک لاکھ نوے ہزار سکیئر میٹر پر اس کا آفیس موجود ہے گوگل کے اس ہیڈ کوارٹر کی ستر فیصد بجلی سولر انرجی سے آتی ہے جب کوئی اس بیلڈنگ میں داخل ہوتا ہے تو اسے گھر جیسا محول دیکھنے کو ملتا ہے گوگل کا ایمپلائی کسی بھی وقت کوئی بھی کام کر سکتا ہے گوگل کا کیفیٹیریا دنیا کا بہترین کیفیٹیریا مانا جاتا ہے جس میں ہر وقت چار سو سے زیادہ ڈیشیز موجود رہتی ہیں اگر آپ گوگل کے ایمپلائی ہوئے تو آپ کو یہ سب بالکل مفت ملے گا پھر اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو گوگل کا ایک سپیشل کمرہ موجود ہے جس میں آپ آرام سے سو سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے کپڑوں کی فکر ہے تو اس کے لیے بھی گوگل ہر وقت موجود ہے لانڈری سروس میں اپنے کپڑے دیجئے اور پندرہ منٹ کے بعد اسے واپس لے لیجئے گوگل میں ایک پلائیریا بھی موجود ہے جب ورکرز اپنے کام سے تھک جائیں اور کچھ کھیلنا چاہیں تو ان کے لیے ہر طرح کی گیم کے لیے ایک پلائیریا موجود رہتا ہے وہ وہاں جا کر کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں گوگل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ورکرز کے لیے کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے مطلب کہ کوئی بھی ورکرز جب بھی چاہے آ سکتا ہے اور اپنا کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ جب چاہے کھا سکتا ہے اور آرام کر سکتا ہے گوگل انہیں پوری طرح سے فسیلیٹیٹ کرتا ہے گوگل کے ہیڈکوارٹر میں ایک جم اور ایک ہاؤسپیٹل بھی موجود ہے کیونکہ گوگل اپنے ورکرز کی صحت کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے گوگل کے ہسپتال میں ہر طرح کی مشین اور جدید ٹکنالوجی موجود ہے جس سے گوگل کے ورکرز کو بہت جلدی صحت یاب کیا جاتا ہے اگر گوگل کا کوئی ورکر کام کے دوران مر جائے تو اس کے گھر والوں کو اگلے دس سال کی تنخواہ ایڈوانس میں دی جاتی ہے جو کہ بلکل فری ہے اگر آپ کا کہیں باہر جانے کا دل کر رہا ہے تو گوگل کے ریسپشن سے ایک کار کی چاب بھی لیں اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں میں سے کوئی بھی گاڑی لے جائیں اس کے پٹرول کا خرچہ بھی گوگل ہی برداشت کرے گا تو جی دوستو اتنی ساری فسیلٹیز ہیں گوگل کے ایمپلائز کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کے پارے میں کوئی لائے ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ